اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کالورس آف اسلام میں ہوں زید پٹیل اور میرے ساتھ ہے کلسن حدا وفیان یوسف آج ہم سب ایک ایسے ٹاپک کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھوڑی باتیں دیکھیں گے جو ٹاپک ادھر آپ کو سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ مشکل سے مشکل حالات ہونے دو تکلیف ہو آزمائش ہو یا مان لیجئے کہ سامنے کوئی بھی چیز جو بہت ٹیمٹنگ ہو جو غلط چیز کی طرف آپ کو بلا رہی ہے مطلب بہت دل چاہ رہا ہے غلط چیز کی طرف جانے ہیں تو بھی آپ اپنے آپ کو سنبھال لوں گے انشاءاللہ اگر آج کا یہ ٹاپک اچھی طرح سے سن لو اور سمجھ لو اور آج کا ہمارے ٹاپک ہے جنت کیا ٹاپک ہے ہمارا جنت اور یہ سیریز میں ہم جنت کا بیان تھوڑی اپیسوڈز تک دیکھیں گے تاکہ جنت کیسی ہے ہم سب وہ جان لیں جان لیں مجھے آپ سب پہلے یہ بتاؤ کہ ہم سب کو نیک کام کرنا ہے ہم سب کو اللہ پر ایمان لانا ہے اچھے کام کرنا ہے کیوں کرنا ہے کیوں کرنا ہے اللہ تعالی کوئی انام نہیں دیں گے کہ دیں گے دیں گے اللہ تعالی ایسا انام دیں گے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا اتنا اچھا انام اللہ تعالی کے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوشش کرو 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 اور لاس میں کچھ بھی نہیں ملے اللہ تعالی اچھی کوششوں کو بہترین انام دے گا قرآن میں آتا ہے کہ اچھے کا بدلہ کیا ہے سوائے اچھا ہی کے جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ملے گا لیکن جنت کیسی آپ نے دیکھا ہے نہیں کسی نے دیکھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جنت ایک ایسی جگہ ہے اتنی خوبصورت اتنی اچھی اتنی بڑی لیکن کوئی دیکھا نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں میں بتایا تو ہمیں پتا چلا لیکن ہمارا معاملہ کیسا ہے میں آپ کوئی مثال دیتا ہوں کوئی باتا ہے تو آپ کو دیکھا ہے دیکھا ہے ڈیرکتی کردی یا پیدا ہے یا پیدا ہے یا پیلے ایمی زمین Polska وہ جو بچے ہزے آہم وہ ایک بہت بڑی جگہ ہرا بہت بڑی جگہ ہرا بڑی جگہ ہوتی ہے ہراہ ہرا بڑی جگہ ہوتی ہے خوم جھلت ہے چھوچ سوچ بدم اور چھوچ ہے ہم ان بچے سے بچے باہر ہے بچہ یہاں باہر ہے ایک بہت بڑی دنیا ہے یہاں پہ آسمان ہے اوپر زمین ہے یہاں پہ بڑی بڑی بیلڈنگیں ہیں یہاں پہ ہم لوگ بہت سارے لوگ رہتے ہیں بھاگتے دورتے ہیں کام کرتے ہیں ہم لوگوں کے پاس لگلگ ٹکی ماشین ہے کمپیوٹر ہے لابٹاپ ہے موبائل فون ہے ایرو پلین ہے تو یہ سب باتیں بچہ سمجھ باتا ہے؟ نہیں 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 کیونکہ چوٹا سانس کے دماغ میں ہے وہ دنیا اس کے دنیا باہر ہے کیونکہ چوتی سکت میرگ他們 میں ہے سکتا اندھیرے میں ہے تنی جگہ پر vậy اس کو خیالے سے بہت ب definite presidential��ندگوں پر آپ میں ہو گیا کہ یہاں ازر رخت کس گنگ ہے وہ بہت بات классelles آکندہ اور اندھیر سکتے ہیں اب بدla میں سے اندھر رکھتا ہے نہیں original یہ دنیا اس کے دنیا ہے یہ دنیا ہے یہ بہت خیالی دنیا ہے اور قیامت کے دن وہ دن فیصلہ ہونے کے بعد جو لوگ جنت پہنچ جائیں گے پاس ہو کر تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 17 کسی بھی نفس کو پتا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہے ان کے لئے آنکھوں کی تھنڈک کی چیزیں جنت میں کیسی چیزیں ہیں آنکھوں کو بہت اچھا لگے گا دیکھ کر آنکھوں کے تھنڈک کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہم لوگوں کو کس نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اچھا جس حدیث میں ایسے آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں کون بتایا گا ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حدیث قدسی حدیث قدسی ہے یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آدت العبادی الصالحین میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایک ایسی چیز تیار کی ہے ایک ایسی جگہ تیار کی ہے مالا آینن رات جو آنکھوں نے دیکھا نہیں ولا اذنن سمیت کانوں نے سنا نہیں ولا خطرہ علا قلبی بشر نہ انسان کے دل میں خیال آیا آپ کو پتا ہے آپ نے دیکھا ہے کوئی بیوٹیفل سینری دیکھئے کوئی بیوٹیفل سینری دیکھے آپ نے ہاں فوٹو دیکھے تھے کیا ریال دیکھے ہو ریال بھی دیکھے ہیں ماشاءاللہ کوئی بیوٹیفل سینری دیکھئے کبھی کبھی فوٹوگرامس بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت بیوٹیفل جو آنکھوں نے دیکھا ہے نا وہ جنت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے مطلب وہ جو ہم دیکھ رہا ہے نا جنت اس سے بہت اچھی ہے اور جو کان سنے گا جیسے کوئی آپ سے کہے کہ میں نے ایسی جگہ دیکھی اتنی اچھی تھی اتنی اچھی تھی اب آپ سوچ رہے ہو تو جو کان نے سنا اس سے بہت اچھی جگہ ہے انسان کی دل میں خیال بھی نہیں آیا خیال سوچو چلو سوچو آپ سب بھی سوچو کوئی ایسی جگہ کے بارے میں سوچو جو بہت بیوٹیفل ہے کوئی ایسی جگہ کے بارے میں سوچو جو بہت بیوٹیفل ہے سوچ رہے ہیں آپ لوگ بہت خوبصورت سی جگہ سینری سوچو سوچو آپ نے سوچے سوچو ٹرائے کرو سیرس تو بہت خوبصورت سی جگہ ایسی بہت بیوٹیفل سی جگہ کے بارے میں سوچو اب آپ نے جو بھی سوچا سب سے خوبصورت جگہ جو آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بہت 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 اتنا بہت کہ ہم لوگ سوچ ہی نہیں سکتے اتنا خوبصورت جگہ جنت ہے جنت کیسی جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے ایسی جگہ آپ کو جانا ہے جانا ہے نہیں جانا ہے وہاں جا کر رہنا ہے یا صرف جا کر آ جانا ہے جا کر وہاں رہنا ہے تھوڑے دنوں کے لئے رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے دیکھو وہاں دو جگہ تیار ہیں ایک جگہ ہے جنت ایک جگہ ہے جہنم یہ دو میں سے ایک جگہ جانا ہے ہم میں سے ہر کسی کو جنت جنت جانا ہے یا تو جہنم جانا ہے دو میں سے ایک جگہ اور جیسا ہمارا ایمان ہوگا جیسے ہمارے عمل ہوں گے ہم ویسی جگہ پر ہی پہنچنے والے ہیں ہاں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے ہمیں بات بتائی تاکہ ہم لوگ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مو دیو سوٹن فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک چابک 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 مالا ہے چابک چابک ہوتا ہے چابک ایک چابک رکھنے کی جگہ ایک چابک رکھنے کی جگہ جنت میں یہ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے سمجھ جائے آپ سنو دنیا کتنی بڑی ہے مومبئی کتنا بڑا ہے آپ نے دیکھا ہے بہت بڑا ہے سوچو انڈیا کتنا بڑا ہے سوچو دنیا پوری کتنی بڑی ہے یہ پوری دنیا جتنی بڑی ہے جنت کے اندر ایک چابک رکھنے کی جگہ وہ جگہ یہ پوری دنیا اور جو کچھ اس پوری دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے کیا چیز بہتر ہے ایک چابک رکھنے کی جگہ چھوٹی سی جگہ جنت کے اندر اتنی اچھی ہے ایک چھوٹی سی جگہ ہے اگر آپ کو ایک پاؤں بھی رکھنے مل جائے وہ ایک پاؤں رکھنے کی جگہ وہ اتنی خوبصورت ہے اتنی اچھی ہے اتنی بہترین ہے اتی پیاری یہ اتنی عالی ہے کہ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے وہ چھوٹی سی جگہ ہے جنت کی جنت کی چھوٹی سی جگہ بھی اتنی اچھی ہے پتا آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ تیار کی ہے کس کے لیے ہمارے لیے اچھا اب یہ بتاؤ وہاں جانے کے لیے بہت لوگ سوچتے ہیں ہم لوگ تو مسلم ہیں ہم لوگ تو جنت ہی جائیں گے یہ بات صحیح غلط ہے صرف نام اگر ہمارا ہو گیا اچھا سا نام ہو گیا کسی کا مسلم نام ہو گیا تو کیا جنت مل جائے گی جنت کی ٹکٹ ہے ہمارے پاس جنت جانے کی ٹکٹ ہے جیسے ٹرین کی ٹکٹ ہوتی ہے ایروپلین کی ٹکٹ ہوتی ہے بس کی ٹکٹ ہوتی ہے تو جنت کی بھی ٹکٹ ملتی ہے جنت جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا اچھے آمال کرنا ہوگا ایمان چاہیے اور آمال چاہیے قیامت کے دن ترازو ہوگا ترازوں میں سارے عمال ڈالے جائیں گے اگر نیکیاں بھاری ہوگی تو جنت جائیں گے اور اگر گناہ بھاری نکلے تو جہنم میرے بچوں کوئی شوٹ کٹ طریقہ نہیں ہے جنت جانے کا شوٹ کٹ ہے کوئی شوٹ کٹ عمل نہیں کرنا ہے لیزی بننا ہے سفت بننا ہے خواہشوں کی پیروی کرنا ہے غلط کام کرنا ہے پھر بھی جنت جانے ایسے ہوتا ہے تو جنت جانے کے لئے کیا اللہ تعالیٰ کیا دیکھ کے ہمیں بھیجیں گے جنت ہمارا ایمان اور ہمارے آمال اگر ہمارا ایمان صحیح ہے تو ہم جنت جائیں گے اور اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو جنت نہیں جائیں گے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بچے وہ لوگوں میں سے نہ بنیں جو دنیا میں برے کام کرتے ہیں دنیا میں برے کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں تھوڑے سے لوگ ہیں کہ زیادہ لوگ ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر کے لوگ اس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہوجاتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے اتنے سارے لوگ غلط کام کر رہے ہیں میں بھی غلط کروں گا ایسا سوچتے ہیں لوگ لیکن ہمیں ایسا سوچنا چاہیے نہیں ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ صحیح حق باد صحیح باد اس پہ چلیں گے انشاءاللہ اب آپ سب بچے آہستہ 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 بڑے ہو رہے ہیں ہاں آپ نے دیکھا آپ نے آپ کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کبھی دیکھا آپ چھوٹے سے تھے ہاں ہاں چھوٹے ہاں چھوٹے ہیں بڑے ہو رہے ہیں ہاں آپ نے کیا رہے ہیں کیونکتے ہیں اور بھائی ناین تین ایلیون ماشااللہ 8 , 9 , 10 , 11 ساوتے ہونے ہیں تو 8 سے 9, 9 سے 10, 10 سے 11 ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا آپ کی ایج بڑھتے ہوئے دیکھا آپ کی ایج بڑھتے ہوئے دیکھا آپ کی ایج بڑھتے ہوئے تھے بڑھ رہے ہیں اب بڑھتے 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 آپ ایک ایج پر تونچیں گے جب آپ کی اندر اور مچوریٹی بڑھ جائے گی لیکن اگر آپ اچھی سی عادتیں اپنے اندر ابھی سے پیدا کرو تو آپ تب جا کر فیل نہیں ہوں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تبھی بھی جا کر پکتا رہے گا کیونکہ کیا ہوتا ہے بچپن سے جو چیز سیکھتے ہیں اس کا اثار زیادہ ہوتا ہے دل پر تو میرے پیارے بچوں میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جنت کیسی ہے اس کے بارے میں سوچو جنت کیسی ہے اس کے بارے میں سوچو انشاءاللہ ہم ایمان کی یہ جو سیریز چلے گی اس کے اندر جنت کے بارے میں کئی باتیں لیں گے اور یہ باتیں لینے میں ہمارا کیا مقصد ہے جنت کے بارے میں چیزیں بتانے میں کیا مقصد ہے آپ میں سے کون بتا سکتا ہے مقصد یعنی گول پاپس کیا وجہ ہے جنت کے بارے میں کیوں دیکھنا ہے جنت کے بارے میں کیوں دیکھنا ہے اچھے عمال کریں گے دیکھو very good mashallah کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کو دکھرا کیا ہے دنیا میں ایسا دکھے گا آپ کو کہ میں غلط کام کروں گا اتنا سوارا مجھے مل جائے گا اور صحیح کام کروں گا نا تو صرف یہ ملے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے ہاں دنیا میں کیسا دکھتا ہے کئی بار کہ غلط کام کر کے حرام چیز کر کے حرام کھا کر غلط کام کر کے آپ کو اتنا سوارا مل جائے گا ایسا کبھی کبھی دکھتا ہے ہوتا نہیں ہوتا یہ ہے کہ جتنا رزق اللہ نے آپ کے لئے رکھا ہے آپ کو اتنا ہی ملے گا لیکن دکھتا ہے کبھی کبھی کہ اتنا سب مل جائے گا لیکن غلط ملے گا اور صحیح کروں گا تو صرف اتنا تو آپ لوگ کیا چوز کروں گا صحیح یا غلط کم یا زیادہ کم یا زیادہ کم یا زیادہ کم صحیح چلے گا زیادہ ہو غلط نہیں چلے گا زیادہ بھی ہو لیکن غلط ہو تو نہیں چلے گا تو آپ کو ایسے وقت پر کیا عاد کرنا ہے یہ تھوڑا بھی ہو صحیح ہو یہ جنت نے جائے گا آپ کو یہ زیادہ ہے لیکن غلط ہے یہ جہنم پہنچائے گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آنگ کو خواہشات سے گھیرا گیا ہے کیا چیز سے گھیرا گیا ہے خواہشات مطلب آپ خواہشات کو پہلی کرو بس خواہشات کہ مجھے خواہش میری یہ ہو رہی ہے کہ کسی کو پریشان کروں میری خواہش یہ ہو رہی ہے کہ کسی کا مزاق اڑاؤں میری خواہش یہ ہو رہی ہے کہ کسی کو جا کر ٹربل کروں میری خواہش یہ ہو رہی ہے کہ کسی کی چیز لے لوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ یہ خواہشات کو کیا چیز کو گھیری ہوئی ہے آنگ کو مطلب یہ خواہشات کے پیچھے جائیں گے تو کہاں پہنچیں گے آنگ میں پہنچیں گے جہانم کی آنگ میں پہنچیں گے خواہشات کے پیچھے جائیں گے کہاں پہنچیں گے جہانم کی آنگ میں پہنچیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُجِبَتِ الْجَنَّةِ بِالْمَقَارِحِ اور جنت کو کراہت والی چیزوں سے گھیرا ہوا ہے جنت جو گھیری ہوئے وہ کہا کیا چیز سے گھیری ہوئے کراہت کراہت مینک جو چیز دفیکل لگتی ہے جو چیز دفیکل لگتی ہے اب نماز پڑھنا ہے دن میں کتنی بار پانچ بار فوجر کی نماز کب ہوتی ہے صبح صبح سنڈائز سے پہلے آباد میں سنڈائز سے پہلے آپ کو صبح میں اٹھنا ہے اپنی نین کو چھوڑنا ہے مکار کراہت لگتی ہے ڈفیکلت ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی کہا مجھ سے کہے یہ ایزی انکم ہے حرام انکم ہے حرام کھانا ہے مد کھانا یہ حلال ہے یہ ہی کھاؤ تو ڈفیکلٹی اس میں دکھ رہی ہے حلال کام کے لئے محنت زیادہ کرنا پڑ سکتا ہے نو پرابلم اپنے آپ کو غلط چیز سے روکنا ہے تو یہ کیا ہے مکار ہے ہم دیکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر پیسہ ہے آپ کے پاس پیسے میں سے کیا دینا ہوتا ہے فرض کمپلسری زکاة اب وہ پیسے زکاة دیں گے تو پیسے کم ہوتے ہیں آپ بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں حقیقت میں بڑھتے ہیں لیکن دکھتا کہا آنکھوں کو کام ہو رہے ہیں تو یہ ڈفیکلٹ ہے کہ نہیں لگ رہا ہے دیکھو یہ ڈفیکلٹ ہوتا ہے لیکن یہ کہاں پہنچائے گا جنت یہ سارے کام کہا پہنچائیں گے ہمیں جنت پہنچائیں گے اسی طرح میرے بچوں بہت سارے ایسی چیزیں ہج کرنے جا رہے ہیں تو گھر میں بیٹھے بیٹھے ہج ہو جاتا ہے نہیں جانا پڑتا ہے کہیں جانا پڑتا ہے کہیں جانا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے سعودی سعودی وہاں مکہ میں جانا پڑے گا وہاں ہی جاگے ہج ہوگا کہ آپ کی گلی میں ہج ہو جائے گا نہیں تواف کریں گے اجر ملے گا کہاں تباہ کریں گے گلے میں اپنی ایریا میں گل گل چکر کٹ لوں گا ملے گا آپ کو ارجی نہیں ملے گا تو ہم دیکھتے ہیں رمضان میں روزے روزے میں کیا کرنا پڑتا ہے کھا پی سکتے ہیں نہیں کھانا پانی چھوڑنا پڑتا ہے لیکن ملتا کیا ہے عجر ملتا ہے جو عجر ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں کہاں پہنچائے گا جانت انشاءاللہ میرے پیارے بچوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جانت کے سامنے اپنی نظر رکھو آپ لوگ ہو یہ دنیا میں لیکن نظر کا رکھو جانت انشاءاللہ رکھیں گے تو جانت کے بارے میں کچھ چیزیں اگر آپ کو پتا ہو تو کام آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا ہاں تو ہم لوگ کیا کریں گے انشاءاللہ جانت کے بارے میں کچھ چیزیں انشاءاللہ سیکھیں گے کس مقصد سے کس مقصد سے جانت جانت مقصد کا مطلب ہے پرپس وجہ کس وجہ سے بہت اچھی بات بولے ہمارا دل ہوگا جانت میں ماشواللہ بہت اچھی بات بولے تاکہ ہمارا دل ہو ہمارا دل ہو مجھے جانت جانا ہے کیونکہ جتنا معلوم کریں گے اتنا دل چاہے گا اور جتنا دل چاہے گا آپ اتنے اچھے کام کرنے کی طرف آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اتنی خواہشات کی پہلی سے دور بھاگ کر صحیح راستہ چاہے کم اٹریکٹیو دکھیں سوچو اگر آپ کسی کا مذہب کھڑا ہے تو لوگ بلتے ہیں ہاں 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 میں تو ہس رہا ہوں انجوائے کر رہا ہوں لیکن یہ چیز کہاں لے جاری ہے یہ شہوادی خواہشات کی پہلی سے یہ پہنچائے گی کہاں جہنم جہنم کی طرف ایک قدم بڑھ گیا نا کسی کو تکلیف پہنچائے نا اچھا کام ہے برا کام ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں اب وہ چیز کہاں پہنچا رہی ہے ایک شخص کو کچھ قدم بڑھ گئے آگے کس دریکشن میں بڑھے جہنم کی طرف تو آپ کے سامنے ایسا ہوگا کتنے بورنگ ہو تم خدا تم کسی کا مزاق بھی نہیں اڑاتے ہو ہاں کلسم تمہیں اگر کوئی بولے کلسم تم بہت بورنگ ہو کسی کا مزاق نہیں اڑا رہے ہو تو آپ کو بورنگ بننا چلے گا کہ نہیں چلے گا چلے گا چلے گا کہ نہیں چلے گا چلے گا لوگ بورنگ سمجھے تو کیا ہوا جنت جانا ہے مجھے ہم لوگوں کو خوش کریں گے کیا اللہ کو خوش کریں گے اللہ لوگ چاہیں گے کہ بھئی سفیان تم کیسے کسی بھی بھائی کو پٹتے نہیں ہو کسی کو تھوڑا دادا کی نہیں کرو کسی کو پریشان کرو وہ آپ مسائے گا کیسے بورنگ بھائی ہو تم کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے ہو تو تم کس کی بات مانوں گے اللہ کس کی بات مانوں گے اللہ دادا کی نہیں کروں گے نہیں نہیں کروں گے کیوں نہیں کروں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے جنت کا چاند خراب ہو جائے گا جنت جانا ہے کہ نہیں جانا ہے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے اور کسی جگہ ہے جنت جیسے آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے تینوں بات بولو کون تینوں بات بولو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں اور دل نے سوچا نہیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، دلوں نے سوچا نہیں یعنی دل سوچ کے سوچ کے سوچ کے سوچ کے سوچ کے جو سوچ سکتا ہے اس سے بہت اچھی جگہ ہے جننت آنکھیں دیکھ دیکھ کے دیکھ کے جو بیس دیکھ سکتے ہیں اس سے بہت اچھی جگہ ہے جننت اور کان سنتے ہیں ایسی جگہ ایسی جگہ اس سے بہت اچھی جگہ ہے جننت ایسی جگہ جانا ہے آپ کو اچھا آپ سب کو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جننت ابھی ہم لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں آپ میں سے کسی پتا ہے تو بتاؤ کہ اب ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ٹائم پر اس ٹائم پر جنت تیار ہے یا نہیں تیار ہے تیار ہے ابھی سے تیار ہے کہ قیامت کے دن تیار ہوگی تیار ہے ابھی سے تیار ہے صحیح جواب کیا ہے ابھی سے تیار ہے کوئی بات نہیں صحیح جواب کیا ہے ابھی آگا فرم سالا ابھی سے تیار ہے جنت ابھی سے تیار ہے ready ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد جائیں گے قیامت کے دن حساب حساب ہوگا حساب ہونے کے بعد جا کے دیکھیں کہ جنت کہاں ہے تو بولے انڈر کنسٹرکشن ریڈی نہیں ہے ایسا نہیں ہونے والا ہاں ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ عالمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر 133 وَسَارِئُوا إِلَى مَغْفِرَتِم مِرْبِّكُمْ جلدی کرو اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کرو اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں وَجَنَّتِنْ أَرْضُهَا سَمَوَاتُ وَالْأَرْضُ اور ایک ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے اُعِدَّتْ لِلِمُتَّقِيمِ جو اللہ نے تیار کیا ہے تقوی والوں کے لئے درنے والوں کے لئے جو اللہ سے درتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اُعِدَّتْ تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ریڈی کر کے رکھا ہے کس کے لئے تقوی والوں کے لئے اللہ سے درنے والوں کے لئے تو آپ لوگ جلدی کریں گے نہیں کریں گے نیک کام کرنے میں نیک کام کرنے میں لیٹ کرنا چاہیے کیا جلدی کرنا چاہیے نیک کام کرنے میں سوچیں گے ہم لوگ بعد میں نیک کام کریں گے ابھی آپ ایٹی ایس کے ہیں بولے میں ایٹی ایس کے ہو کے نیک کام کروں گی جلدی کریں گے لیٹ کریں گے جلدی کریں گے لٹ لٹ کریں گے کیوں جلدی کریں گے اگر ہم لوگ پہelle کبھی مر گیا تو بلکل صحیح جواب دے ماشاء اللہ بلکل صحیح جواب کبھی مر گیا تو اور باتو کیوں لٹ نہیں کرنا چاہ Attend اچھے کام میں مر گیا کیا آیا و آ آشاب خاص entre جلدی کرو کس چیز میں جلدی کرو اللہ کی مبورت اور ایک ایسی جنت حاصل کرنے میں سائز کتنی جنت کی؟ آسمان سے زمین تک چوڑی ہے آپ نے دیکھا آسمان دیکھا آسمان یہ جو آسمان دیکھ رہا ہے یہ دنیا کا آسمان ہے اس کے اوپر اور اور بہت سارے اوپر اوپر آسمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی قائنات بنایا ہے بہت بڑی دنیا بنایا ہے اور یہ آسمان سے زمین تک کا جتنا گیپ ہے یہ جنت کی سائز ہے ملکہ آپ کو جو جنت میں لے گی چھوٹا سا کمرہ میں لے گا چھوٹا سا روم دیکھا آپ نے چھوٹا سا کوئی روم دیکھا ہے کبھی چھوٹا سا روم نہیں ملنے والا جنت میں کہ جنت میں چھوٹا سا روم ہے آپ کا اتنی سائز کا ہے کہ سائز میں ہاتھ کچو تو ہاتھ دیوار پر لگیا ہے ایسا نہیں ہونے والا ہے جنت کتنی بڑی ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ماشا اللہ بلکل صحیح جس کی چوڑائی آسمان سے زمین تک آسمان اور زمین کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ ہے جنت اور سائز تو ان نے دیکھا قولٹی کیا ہے سائز ہے ایک چیز کو قولٹی جسے مثال کے طور پر کوئی چیز ہوتی بہت خراب قولٹی کی ہوتی لیکن بہت ساری ہوتی ہے اور کوئی چیز ہوتی ہے جو بہت اچھی قولٹی کی ہوتی لیکن بہت تھوڑی ہوتی ہے جیسے ریتی ریتی بہت زیادہ ہے کی سونا زیادہ ہے ریتی ملنے والا ہے ریتی سینڈ سینڈ زیادہ ہے کہ سونا زیادہ ہے سینڈ سینڈ بہت سارا ہے نا سونا کم ہے نا کیونکہ سونا چمک رہا ہے اچھا خوبصورت سا میٹل ہے بہت کم ملتا ہے اور ریتی کیا ہے بہت ساری ملتی ہے تو جنت کیسی ہے بڑی بھی ہے اور اچھی بھی ہے کتنی آپ نے دیکھا ہے حدیث میں نے بتایا تھا کونسی حدیث بتایا تھا کون بتائے گا میں نے ایک حدیث بتایا تھا اس کی قولٹی کے بارے میں ملتا ہے کہ جنت میں ایک جگہ چابک رکھنے کی جگہ اچھا ہے جنت چابک رکھنے کی جگہ جنت میں کیا چیزیں اچھی ہیں پوری دنیا 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 میں ساری چیزیں اس سے بہت اچھی ہے ایک چابک رکھنے کی جگہ اگر آپ کو ایک پاؤں بھی ملتی ہے جنت میں تو یہ بہت اچھی ہے لیکن جنت میں سب ایک پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی آپ کو آپ کو کتنی جگہیں ملے گی وہاں پہنچ جاؤ تو اردو حس سماواتو والا ارد ہے نا اردو حس سماواتو والا ارد میرے بچوں ایسی جگہ کے لئے آپ کو کوشش کرنا پڑے گا فری میں نہیں ملنے والی اور کوشش کریں گے تو یقیناً ملے گی ایسا نہیں کہ آپ نے کوشش کی کہ کچھ ملا ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہونے والا تو اب جب وقت ہے اس وقت کو جانے نہیں دینا غلط چوائس نہیں کرنا لالچ میں مت آنا لالچ بلکہ کوشش کرو اس صحیح چیز کے لئے بھلی مشکل ہو بھلی تھوڑی تکلیف ہو لیکن صحیح راستے پر انشاءاللہ رہیں گے اسی ارادے کے ساتھ آج کی اپیسوڈ ختم کرتے ہیں دیکھتے نہیں ہمارا پروگرام قدر و بسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ